حسن کس سے امید لگائیں کس سے توقع رکھیں اب یہ حکمران بھی جو آئے تھے اتدار میں عمران خان کی حکومت کو بھیج کر کہ ہم عوام کے دکھ درد کا عزالہ کرنے آ رہے ہیں مہنگائی سے جان چڑھائیں گے اب تو وہ بھی ناکام ہو گئے دیکھیں جو ماہرین کے روپ میں پاکستان پر سوار کیے گئے تھے یا تھوپے گئے تھے انہوں نے تو ملک کا ستیاناس کر کے رکھ دیا ہے آپ دیکھیں غریب آدمی پستا چلا جا رہا ہے پاؤں میں ان کے اگر جوتا تھا تو وہ بھی اب نہیں رہ گئے کپڑے اتروا دیئے جو وزیر آزم صاحب کہتے تھے کہ میں اپنے کپڑے تک بیچ دوں گا انہوں نے تو غریبوں کے کپڑے اتار دیئے اور کھانے کے لیے جو ایک وقت کی روٹی تھی یا وہ بھی دستیان نہیں ہے ایسے ایسے جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو ایسے ایسے حالات دیکھنے کو نظر آتے ہیں ملتے ہیں کہ جو بچے ڈیڈڈڈ دو دو سال کے بچے دودھ پیتے بچے ہیں ان کو دو دو دن تک جو ہے وہ دودھ نہیں ملتا روٹی تک نہیں ملتی وہ جو بڑا جسے کہتے ہیں چار چار پانچ دن پرانی ہفتی روٹی اس میں پانی لگا کر بچوں کو کھلایا جاتا ہے اتنے بڑے حالات ہو چکے ہیں اور آپ اندازہ کریں اور آج اس حاکڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بلکل حالات بلکل ٹھیک ہیں اور اپنے پر کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سارا معاملہ عمران خان نے کیا اب غریب عوام یا ملکی عوام یہ نہیں سننا چاہتی کہ کس کی ذمہ داری تھی آپ دوزار تیرہ سے اٹھارہ کی کہانی عوام کو سنا رہے ہیں عوام آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نو دس مینوں میں آ کے کیا کیا خاک کیا عوام کے ساتھ عوام کے مسائل آپ نے مزید برہا دیے اور تعلیم اور صحیحت نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی بچوں جو بچے سکول پرتے تھے پرائیویٹ میں وہاں سے کئی ایسے ایسے خاندان کو میں جانتا ہوں انہوں نے بچوں سے سکول چھوڑا لیے ہیں ان کو سرکاری سکولوں میں ڈالتے ہیں وہاں پہ نہ استاد ہے نہ واش روم ہے نہ چار دواری ہے بیرا غرق ہے سکولوں کا سرکاری سکولوں کا صحیحت کا نام لے تو صحیحت نام کی کوئی چیز نہیں ہے عدویات نہیں ملتی بزرگوں کو عدویات نہیں ملتی دو کروڑ سے زائد افراد نو مہینوں میں بے روزگار کر دیئے اب پھر یہ بات کرتے ہیں کہ آپ دوزار اٹھارہ کی پرفارمیس دیکھیں شرح سود آپ نے بیس فیصد میں کر دی سرمایہ کاری کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے کون کا سرمایہ کاری کرے گا کون جو ہے وہ بے روزگاروں کو روزگار دے گا کہاں سے نوکریاں ملیں گی اور آپ اشرافیہ کو دیکھیں دیکھیں پورے معاملے میں آئی ایم ایف کو اور اشرافیہ کو دیکھیں میں تیرف ایک بات کر کے پھر ختم کر رہا ہوں کہ اشرافیہ کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ کئی سال قبل جو ہے جو حکمرانوں نے اپنے اشرافیہ ان کے بچے دیکھیں ابھی بھی پرائیویٹ جیٹ میں سفر کرتے ہیں ان کے کھانے پینے کی اشرا دیکھیں برینڈڈ بیگ ہیں برینڈڈ جوتیں ہیں کپڑے پینتے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں غریبوں کی ان کے موں سے یہ اچھی نہیں لگتی یہ باتیں کرتے ہیں آج انہوں نے پریس کانفرس کی ان کے ماتھے پر کہیں پر پسینہ نظر نہیں آیا کہیں پر ایک وقت تک نظر نہیں آیا کہیں پر غریب کا احساس ان کو نظر نہیں آیا اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ تیرہ سے اٹھارہ میں ہماری پرفارمیس دیکھیں عوام پوچھتی آپ نو مہینوں میں اپنی پرفارمیس دکھائیں آئی ایم ایف نے جتنی شرائطیں رکھی جو آٹھ نو مہینے پہلے مفتہ اسمہل صاحب تسلیم کر رہے تھے کہ ہمیں کرنی چاہیے وہ آج ہم کر رہے ہیں یعنی ہم نے کہا وہ غلط جملے میرے دماغ میں آ رہے ہیں کہ آپ نے تھوک کر ہی چاٹا ہے تو اس سے بہتر تھا کہ آپ بہترین پول پوزیشن لے لیتے آپ حکمرانوں کم از کم غریب عوام کا سوچتے ہم نے اس نحق پر پہنچا دیا کہ ہمیں واپس جانے کے لیے کم از کم دیر سے دو سال لگیں گے اور پھر یہ باتیں کرتے ہیں ہمارے پاس جون جولائی تک دس طرف روپے آ جائیں گے آئی ایم ایف کہتا ہے آپ کے دوستانہ ممالک سے کنفرمیشن لے کے دیں حسن اس وقت آپ عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں آپ اس وقت عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں جو آپ کو غصہ آ رہا ہے نا یہ بڑی فطری سی بات ہے یہ غصہ کسی کو بھی آسست ہے فیلڈ میں کوئی جائے گا نا غریبوں کو جب گھروں کا وزٹ کرے گا یہ حکمرانوں سے آپ دال ان چیزوں کے ڈیٹ تو پوچھ کے دیکھیں